خوبصورت بابرکت اور چلالی نامے تمام اسٹی ٹی وی دیکھنے والوں کے اسلام دیو روز کے روٹی پروگرام ہو میں ہوں آپ کے ساتھ اسماکیا محمود میرا ایمان ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور خدا میں نہائید شاد مان ہے سوائیے ہم اپنے پروگرام کے آگاس میں دعا مانگیں آج ہمارا ٹوپک ہے ہمیں کس بات کے لیے دعا کرنا چاہیے آج ہم ان چیزوں کو ان باتوں کے بارے میں جانیں گے کہ ہمیں کن کن مقصد کے لیے دعا کرنی چاہیے آئیے ہم دعا مانگیں مہربان پیارے آسمانی باپ ہم تیرا شکریہ کرتے ہیں ہم تیری تاریخ اور تیری تمجید کرتے ہیں کہ تُو ہمیں اپنے کلام میں سے سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی بسر کریں خدا میں آج ہم تیرے کلام میں سے اس بات کے بارے میں سیکھنے والے ہیں کہ ہم کن لوگوں کے لیے یا کن مقاصد کے لیے دعا مانگیں تو خدا ہمیں تُو ہمیں اپنی رہنمائی بخشنا تاکہ ہم تیرے کلام کو اچھے سے سیکھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں کہ سب کشمان تر پاتے ہیں تیرے ہی قدوس و جلالی نام آمین ہمیں کس بات کے لیے دعا مانگنی چاہیے اگر ہم خدا کے فرزند ہیں تو ہمیں دعا مانگنا یا دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے ہمیں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے ارد کی دھو رہی ہیں ہمیں ان سب کے لیے جو ہے وہ خدا کے حضور دعا کرنی ہے تیالت موتیوس کا خط اس کا دوسرا باپ اور اس کی پہلی دوسری آیت میں لکھا ہے پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ منا جاتے اور ارد جائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں بادشاہوں اور سب مرتبہ والوں کے واسطے اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیب کی سے امن و ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں آمین ہم دیکھتے ہیں ان آیت میں کہ ہمیں کل لوگوں کے لیے دعا مانتنی چاہیے ہم اپنے لیڈروں کے لیے جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیں ہمیں اس مقصد کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا اپنی مرضی سے وہ لیڈر برپا کرے جو ہمارے ترقی کے لیے ہوں ہمارے ایڈیا کی ترقی کے لیے ہوں ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ہوں اور انہیں دانشمندی کہ خدا انہیں دانشمندی سے حکومت کرنے کے لیے حکمت بکشے اور ان پر خدا کا سایہ ہو یعنی کہ ہمیں اختیار والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے قومی لیڈروں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور جس لیڈر کے لیے ہم دعا کرنے ہیں روح القدس کی اس کی خاص ضرورت کے لیے یعنی کہ اس کی رہنمائی کے لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے پھر ہم اپنے ملک کی امن اور ترقی کے لیے دعا کر سکتے ہیں تاکہ انجیل کی بشارت میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے اور اگر ہم حکومت کے لیے دعا نہیں کرتے تو ہمیں حکومت پر نکتہ چینی کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے اس کے بعد ہم دعا کر سکتے اپنی شہری لیڈروں کے لیے جو ہماری شہر پہ تائنات ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی مسیحی لیڈرز کے لیے بھی دعا مان سکتے ہیں بلکہ ہمیں سرور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے ایک رائٹر ہے وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ مسیحی جو اپنے خاتموں کے خلاف شکایت کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایسا کرنے یا کہنے کی بجائے ان کو اپنی پوری طاقت سے خاتموں کے لیے خدا کے حضور آجزانہ طور پر اور متواتر دعاوں کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور گویا اس طرح دعا کریں کہ آسمان سر پہ اٹھا لیں اور پھر اس پر یہ کہ وہ کہیں زیادہ جو ہے وہ کامیابی کی راہ پر ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور ان کے لیے جب دعائیں کی جاتی ہیں تو شکایت جو ہے وہ کم کی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمیں اپنی سانس لینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اسی طرح ہمیں اپنے روحانی لیڈرز کے لیے خاص طور پر اپنے صاحبان کے لیے جو پاسٹر صاحبان ہیں ان کے لیے پاسٹر صاحبان جو ہے ان کے لیے ہمیں بے حد دعا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کسی اور آدمی کی نسبت جو پاسٹر صاحب ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا وہ نشانہ بنتے ہیں اگر ہم ہمیشہ یا ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں تو کبھی ان کے خلاف جو ہے وہ نکتہ چینی نہیں کریں گے اور اگر جو ہمیں ان کے خلاف نکتہ چینی کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے تو ہم ان سے بھی ان کے حق کے بارے میں یا ان سے نفتہ چینی نہیں کریں گے بلکہ ہم یہی ان سے کہیں گے کہ وہ خدا کے خادم ہیں ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی شایئے کیونکہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ میرے ممسوہوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو مت چھو اور پھر اگر ہم پلوس رسول کے بارے میں دیکھیں تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ فلوس رسول عظیم اٹھے خدا اور انکساری کے ساتھ اپنے لئے دعا کی ضرورت کا اعتراف کرتا تھا اور کہتا ہے کہ ہمارے واسطے دعا کرو کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور ہم ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپرانی پخات کے تیر میں بات کی اتھارمی آیت میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر ہم لیکھیں تو وہاں تھسلمی کیوں کے خاطفے میں تو وہاں بھی لکھا ہے اے بھائیو ہمارے واسطے دعا کرو اور ہمیں ہر وقت شفایت کرنے کی ضرورت ہے اپنے پاسمان کے لئے تاکہ وہ کہیں شکست نام کو ملے یا کہیں ان کا وہ بے خوصلہ نہ ہو جائیں ہمیں اپنی قوم کے لئے دعا کرنی شاہیے کیونکہ زبور میں لکھا ہے زبور دو اس کی آٹھویں آیت میں مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو مراز قوموں کو تیری مراز کے لئے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لئے تجھے بخشوں گا خدا دنیا کی اقوام کی فکر کرتا ہے وہ ان کے لئے فکر مند ہے اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی گی جائے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے لئے تمام اقوام کے لئے غیر قوموں کے لئے مسیحیوں کے لئے ہر اس شخص کے لئے دعا کرنے کی ضرورت ہے جو اس دنیا میں ہے تاکہ انجیل کی بشارت کا کام رکے نہیں اس میں رکاوٹ نہ آئے اور خدا کی کلام کی منادی ہر جگہ پھیلے میرے عزیزوں ہمیں دعا کی ضرورت ہے ہمارے پاس مان کو دعا کی ضرورت ہے چرچ میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان سب کو آپ کی دعاوں کا ضرورت ہے اگر ہم سب کسی ایک فرد کے لئے ڈیلی دعا کرتے ہیں شفایت کرتے ہیں اگر ہم کسی شخص کے لئے پین رکھتے ہیں کہ وہ گناہ میں زندگی گزار ہے تو میرے عزیزوں ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ توبہ کرے گا اور آپ کو اس بات سے بہت خوشی ہوگی اس شخص نے خدا نے آپ کی دعاوں کا جواب دیا اور اس شخص نے توبہ کی ہے میرے عزیزوں توبہ بہت ضروری ہے آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے جس طرح سانس لینا بہت ضروری ہے اسی طرح دعا کرنا بہت ضروری ہے سو آئیے آج پرومس کیجئے خدا سے اپنے آپ سے کہ اب آپ دعا کریں گے آپ خدا کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ خدا آپ سے بات کرنا شاہتا ہے تاکہ خدا کا نام جلال پائے اور آپ کی زندگیاں پاپ برکت ہوں خدا مند آپ کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت اتا کریں شکریہ